اسلام علیکم بیارز آج ہم بنا رہے ہیں چکن پلاو اس کے لئے ہم نے لے لیا ہے پیر میں ون کپ آئل اور اس میں ہم گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم فرائے کریں گے ایک منٹ کے لئے جب ایک منٹ ہو جائے تو پھر اس میں ہم پیاز ایڈ کریں گے یہ ہم نے پیاز لے لیا ہے یہ لمبائی میں کٹا ہوا پیاز ہم اس کو فرائے کریں گے پلاو کے لئے پیاز جو ہے اس کو گولڈن براؤن کرتے ہیں تھوڑا سا ڈارک براؤن کلر کا بیاز ہمیں چاہیے ہوتا ہے پلاو کے لئے تو اس کو ہم جب تک یہ براؤن ہوتا اس وقت کے لئے اس کو فرائے کریں گے آئل میں اور مسالوں کے ساتھ کریں گے جو ہم نے گرم مسالہ ڈالا ہوئے اس کے ساتھ اس کو ہم فرائے کریں گے یہ دیکھیں جی ہمارا بہت یہ اچھے سے بیاز فرائے ہو رہا ہے اور یہ جب گولڈن ہو جائے گا تو پھر اس سٹیج پہ ہم اس میں یہ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ڈککن لگا دیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ ہم اس میں بعد میں ایڈ کریں گے ابھی ہم نے اس کو تھوڑا سا پانی لگا کے رکھ دیا تھا یہ اس کا پانی ڈرائے ہو گیا ہے اب ہم اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم ٹوماتر ایڈ کر دیں گے یہ پلاو کا تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہوتا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ اور ٹوماتر ہم ساتھ ہی ایڈ کر دیتے ہیں کیونکہ ادھرک لیسن کے پیسٹ کو ہم چکن کے ساتھ اچھے سے پکائیں گے یہ اس طرح سے ہم نے ایڈ کر دیا اب ٹوماتر کو گلنے کے لیے چھوڑیں گے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ ہمارا اس ٹوماتر جو اچھے سے سافٹ ہو جائے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک ایک ٹیبل سپون اور لال مرچ پاودر ہے ہمارے پاس ایک ٹیبل سپون یہ بھی ہم ایڈ کریں گے اس کے علاوہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمارے پاس ہلدی پاودر ہے بلکل تھوڑا سو جائے گا ہاف ہاف سے بھی تھوڑا سا کم آپ ڈال لیں یہ سب ڈال کے ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے مسالوں کے ساتھ تاکہ ہمارے ٹوماتر جو ہیں وہ بھی اچھے سے گل جائیں جو ہم نے پیاز ایڈ کیا تھا وہ بھی اچھے سے گل جائیں ایک سافٹ سامنے مسالہ تیار کر لینا ہے اس طرح سے یہ جب ہمارا مسالہ تیار ہو جائے تو پھر ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے جو چکن ہم نے دو کے ساف کر کے رکھ لیا تھا یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چکن کو اب ہم مسالوں کے ساتھ اچھے سے پکائیں گے چکن کو اس طریقے سے ہم فرائی کریں گے مسالوں کے ساتھ ہم اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں جی ہمارا چکن یہ اس طرح سے ہلاتے رہیں گے تاکہ مسالے اچھے سے چکن کے ساتھ لگ جائیں اور اس کو ہم فرائی کرتے رہیں گے تھوڑ دیر کے لیے اسی طرح اوپن میں یہ دیکھیں جی چکن ہم نے ایڈ کر دیا ہے اس میں اس کو ہم تھوڑ دیر کے لیے ڈک کے بھی رکھیں گے تاکہ ہمارا چکن جو ہے اچھے سے گل جائے لیکن پہلے ہم اس طرح اس کو کھلے میں پکائیں گے تھوڑی دیر کے لیے جب یہ اتنا سا جو ہے ہمارا ایڈ صحیح ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم یہ دیئی ہمارے پاس ہے یہ ملائی کے ساتھ دیئی ہم نے ایڈ کیا اس میں یہ ہم اس کو تھوڑ دیر کے لیے دیئی کے ساتھ پکائیں گے اس کو ہم دیئی کے ساتھ تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے یہ ہمارا چکن جی اچھے سے پک رہا ہے اس کو صحیح سے ہلا کے مکس کریں گے تاکہ مسالوں کے ساتھ دیئی جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے اب ہم اس میں یہ ہری مچیں یہ ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو تھوڑی دیر ہری مچوں کے ساتھ بھی پکائیں گے تاکہ ہری مچوں کا فلیور بھی جو ہے وہ ہمارے مسالے میں اچھے سے آ جائے یہ اب ہم اس کو ڈکن لگا کے تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ یہ ہمارے چکن جو ہے اچھے سے سافٹ ہو جائے یہ دیکھیں جی چکن ہمارا جو ہے یہ بہت ہی اچھے سے تیار ہو رہا اس میں پانی تھوڑا سا چکن جو ہوتا ہے پانی چھوڑتا ہے تو چکن کا پانی ہے اور جب تک یہ ڈرائے نہیں ہوتا ہم چاولوں کے لیے پانی آئیڈ نہیں کریں گے چکن والا جو پانی ہے اس کو پہلے ڈرائے کریں گے ورنہ ہمارے پلاو سے پھر چکن کی سمیل لاتی ہے اس کو مچھے سے ڈرائے کریں گے ڈککن کھلا چھوڑ کے ہم اس کو صحیح سے آنچ فل آنچ پہ ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے تاکہ ہمارے جو چکن نے پانی چھوڑا ہے وہ اچھے سے ڈرائے جاری ہے یہ دیکھیں ہمارا پانی جو ہے بلکل ڈرائے ہو گیا ہے اب ہم اس میں دو باؤل یہ والے پانی کی ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے ایک باؤل چاول لیے تھے تو پانی جو ہے وہ ڈبل ہوتا ہے تو یہ دو باؤل بر کے ہم نے پانی کی ایڈ کر دی ہے اس میں یہ دیکھیں جی دو باؤل ہم نے پانی کی ایڈ کر کے اس کو ڈککن لگا کے رکھ دیا اس کو بائل آنے تک ہم ایسے ہی ڈککن لگا کے رکھیں گے یہ جب مارے پانی کو بائل آنا شروع ہو گیا ہے اس میں اب ہم اپنے رائس ایڈ کریں گے جو ہم نے پچھلے دو گھنٹے سے بھگو کے رکھے ہوئے ہیں جو چاول ہوتے ہیں ان کو بھگو کے رکھے ہیں تو وہ بہت ہی مزے کا کھلا کھلا چاول پکتا ہے یہ ہم نے دو گھنٹے پہلے بھگو کے چاول رکھے تھے یہ دو گھنٹے رکھ لیے تھے ہم نے اچھے سے یہ ہم نے ایڈ کر دی ہے اس میں اب ہم اس کو بلکل ہی آرام سے اس کو ہلائیں گے بہت ہی زیادہ اس کو اگر زور زبردستی سے ہلائیں گے تو ہمارا چاول ٹوٹ جائے گا اور بلکل وہ کھچڑی ٹائپ بن جائے گا تو پھر ہم اس کو ابھی ڈککا لگا کے رکھ رہے ہیں زیادہ ہلانا نہیں ہے ہم نے چاول کو زیادہ ہلاتے رہیں گے تو چاول ٹوٹ جائے گا یہ دیکھیں جی پانی ڈرائی ہو رہا ہے ہم اس وقت تک اس کو دم پہ نہیں رکھیں گے جب تک اس کا پانی ڈرائی نہ ہو جائے بلکل تھوڑا سا پانی جب رہتا ہے اس وقت ہم اس کو دم پہ رکھیں گے ابھی ہم اس کو اسی طرح کھلے میں پکا رہے ہیں یہ دیکھیں پانی ڈرائی ہو رہا ہے جب تک یہ پانی ڈرائی ہوتا ہے اس کو اس ڈککن کھولا چھوڑ کے پکائیں گے یہ دیکھیں اب اتنا جب پانی رہ جائے تو اس کے بعد ہم اس میں ہرادہ نیاں شامل کریں گے یہ ہمارا ہرادہ نیاں ہم نے کاٹ کے رکھا تھا یہ ہم نے شامل کر دیا اب ہم اس کو دم لگا دیں گے ہمارے پاس نانسٹک پین ہے ہم اسی طرح دم لگائیں گے اگر آپ کے پاس دوسرا بطن ہے تو اس میں آپ اوپر کوئی وزن دے کے پھر دم لگا دیں دس منٹ کے لئے دس منٹ ہو گئے ہم دیکھتے ہیں ہمارا پلاو یہ دیکھیں بہت اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے زبردست قسم کا ہمارا پلاو تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی کھلا کھلا چاول ہمارا تیار ہوا ہے اب یہ ہمارا دعا نہیں کر رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ صحیح سے آپ کو کلر نظر آیا ہے یہ اچھے سے آپ کو کلر اب نظر آیا کہ کیسا کلر بنایا ہماری پلاو کا زبردست قسم کا پلاو ہمارا تیار ہے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ پلیٹ میں ہم نکال لیتے ہیں تھوڑے یہ ہم ایک ٹری میں بھی آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا دیتے ہیں کہ ہمارا پلاو کیسا بنایا ہے زبردست قسم کا ہمارا پلاو جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست لک آئی ہے ہمارے پلاو کی اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میک شور ٹو سبسکرائب اور شیئر کریں اور لائک کریں ہماری ویڈیو کو موسیقی 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 موسیقی